محکمہ پاپیلیشن ویلفیر کا سیکٹیریٹ چاک میں دھرنا دوسرے روز بھی جاری مظاہرین نے رات کھلے آسمان تلے سڑک پر گزاری مرد ملازمین کے ساتھ خواتین اور بچے بھی احتجاج میں شریک مظاہرین نے ملتان روڈ دونوں طرف سے بند کر دی ریگولر کرنے کا نوٹفکیشن جاری ہونے تک احتجاج جاری رہے گا ملازمین ڈٹکے سیکٹیریٹ کے اندر اور باہر احتجاج باہر میکو پاپیلیشن ویلفیر کے ملازمین اور اندر افسران کا احتجاج مطالبات کی منظوری سے مطالق ایڈیشنل چیف سیکیٹری کی یقین دیہانی کے باوجود پی ایم ایس افسران کا احتجاج جاری افسران کا آٹھوے روز بھی علامتی احتجاج مطالبات کی حکمی منظوری تک احتجاج جاری رکھیں گے پی ایم ایس افسران ڈٹ گئے لاہور نیوز کی کاوشے رنگ لے آئیں میانی صاحب میامیر قبرستان کے بعد اب مارڈل ٹاؤن قبرستان میں بھی ایہاتوں کی مصماری اسسسٹنٹ کمیسٹر مارڈل ٹاؤن مظہر علی اور زونل آفیسر کی نگرانی میں ایہاتوں کی مصماری کا کام جاری ہائی کورٹ نے قبرستانوں میں غیر قانونی ایہاتوں کی نشاندی سے متعلق لاہور نیوز کی خبر پر نوٹس لیا تھا مارڈل ٹاؤن قبرستان میں ایہاتہ بنانے اور قبضہ کے خلاف کے اس ہائی کورٹ نے اسسسٹنٹ کمیشنر سے تائیس نومبر تک ریپورٹ طلب کر لی قبرستان کے رازی پر ایہاتہ بنانا یا قبضہ کرنا غیر قانونی ہے ریپورٹ آنے پر عدالت فیصلہ سنائے گی جسٹیس الیکبر قریشی کے مارڈل ٹاؤن اسلام ٹرسٹ کے جنرل سیکیٹری حافظ عبد الرحمن کی درخواس پر سمات کے دوران ریمانس محکمہ کا کام عدالتوں کو کرنا پڑتا ہے پھر کہا جاتا ہے عدالتیں مداخلت کر رہی ہیں جسٹیس الیکبر قریشی کے راولپنڈی میں تجاوزاد اور قبرستانوں کی ارازی پر قبضہ کے خلاف کیس میں ریمارڈس پبلک فنڈز رمضان شگر ملز کو دینے کا الزام مجسٹریٹ نے سابق وزیراعلا شہباز شریف کو آٹھ نیویمبر کو طلب کر لیا گواہان کے بیانات شہباز شریف کے سامنے ریکارڈ ہوں گے سافپانی کمپنی سکینڈل کیس کی سمات راجہ کمر السلام اور وسی مجمل جو ڈیشل کامپلیکس پہنچ گئے احتساب عدالت کے جج نجم الحسن کیس کی سمات کریں گے درائیورن عالمی تبلیغی اجتماع کا دوسرا مرحل آقل شروع ہوگا ملک کے مختلف حصوں سے لاکھوں فرزندان اسلام شرکت کریں گے سیکیورٹی کے سخت انتظامات شہادت حضرت امام حسین کا جلوس محلہ شیعہ موجی دروازے سے برامت اپنے روایتی راستوں پر روا دوا تین ہزار سے زائد پولیس حلکار سیکیورٹی پر تائنات سی سی ٹی وی کیمرو سے منیٹرنگ جاری